کرن مٹی سے جڑے رہو مٹی سے بنے ہو گمڑ نہ کرو تکبر نہ کرو چوریا نہ کرو ظلم نہ کرو لوگو مٹی ہی بن کے رہو مٹی میں ہی جانا ہے مٹی میں ہی رہنا ہے مٹی سے ہی اٹھنا ہے جوانوں سے بھی میری گزارش ہے اے جوانوں اپنی جوانی پہ ناز نہ کرو اپنے صحت پہ ناز نہ کرو اپنی کرسیوں پہ گھمڑ نہ کرو وہ میرا سجدہ کرتے تھے یہ بھی کرتا تھا آگے میں اور بھی کہتا سجدہ کرو تو یہ کرتا کیونکہ یہ پہلے سے کرتا رہا تھا اب اس کو ظاہر کرنا تھا اب اس کو ننگا کرنا تھا اب اس کے مکرو چہرے سے پردہ ہٹانا تھا اگر ہم اس بے ایوانا سجدہ کری کری ہے مگر یہ سجدہ کرنوالے ہوں ماندون کڑن حقیقی توہیدی اصلی اور نقلی توہیدی میں فرمکتا مئیتی اررسولہ فقد اتا اللہ توجہ ہے میری طرح پہلے یہ نکتہ سن لیجئے میں نے کہا رسول سے جڑنا ہے رسول کے قدموں میں آنا ہے رسول کی گلامی میں آنا ہے رسول کی محبت میں آنا ہے رسول کی تعظیم میں آنا ہے رسول کے ذکر سے جڑنا ہے فکر سے جڑنا ہے دیتات سے جڑنا ہے لیکن قرآن کی آیت کیا کہتی ہے ذرا پیار سے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے بھی یہی بات فرما دی ہے اللہ بھی چاہتا کہ میرے بندے میرے نبی سے جڑے رہے سبحان اللہ کیونکہ ان کی کامیابی کا راز اسی میں ان کی بلندیوں کا راز اسی میں ہے جب تو کامیاب قائد کے ساتھ نہیں جڑو گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک کامیاب امام کے پیچھے نہیں جاؤ گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی اللہ کہتا تمہارا قائد میں نے خود محمد رسول اللہ بنا دیا ہے سبحان اللہ اور دنیا کے قائد آتے ہیں جاتے ہیں وہ آپ ہی کے موتاج ہوتے ہیں بات برا نہ سمجھنا دنیا کے قائدین آپ ہی کے موتاج ہوتے ہیں آپ کے ووٹوں کے موتاج ہوتے ہیں بے شک رب کہتا میرے حبیب کو تمہارے ووٹوں کی ضرور دی ہے بے شک میرا حبیب ووٹوں سے نہیں بنا بنا رب کی آتا سے بنا بے شک سبحان اللہ قائد ہو تو ایسا امام ہو تو ایسا رہبر ہو تو ایسا جس نے کے بھی ووٹ نہیں مانگا سبھان اللہ میرے میرے نبی کے دیوان اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے جڑنا چاہتے ہو اگر تمہیں کامیابی کی ضرورت ہے اگر تمہیں بلندی کی ضرورت ہے اگر تم اتمنان والی زندگی چاہتے ہو اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو میدی رسول فقدتا اللہ اللہ کہتا جو میری نبی سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے لگ رہا آپ لوگ سو رہے ہیں تھوڑا بیداری کا آپ ثبوت دیں اور بلند آواز سے میرے نعرہ کا آپ جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اب دیکھئے حضور سے جڑنے کے لیے پہلے سنگیجئے اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک میں کئی بار کہ دیا اللہ کی اطاعت کرو نبی کی اطاعت کرو عطی اللہ و اعطی الرسول و اعطی اللہ مطادری جگہ کے اللہ کو مانو نبی کو مانو خدا کی مانو نبی کی مانو اللہ کے بنو نبی کے بنو خدا کی دات کرو نبی کی دات کرو یہ کئی بار کہا لیکن ایسا کسی جگہ نے ہی کہا جس نے خدا کو مانا اسی نے نبی کو مانا یہ کہیں نہیں کہا نیزم یہ بڑا پیارا نکتہ دے رہا ہوں ہر جگہ یہ کہا اللہ کی دات کرو نبی کی دات کرو لیکن یہ کئی نہیں کہا جس نے اللہ کی دات کی اسی نی نبی کی دات کی ایسا نہیں کہا آسان لبزو میں جس نے خدا کو مانا اسی نی نبی کو مانا یہ کسی جگہ نہیں کہا کسی جگہ نہیں کہا خدا مون تمیم و نبی یس خدای سن بینے و سوی بینے و نبی سن یس خدای اس کریب و سوی کو نبی اس کریب مگر اس طرح ایک جگہ کہا قرآن میں من یتیر رسولہ فقدا تعالی اللہ کیا تھا جو نبی سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا بے شک بے شک کیا مانین اللہ تبارک و تعالی یس نبی سن بینے و سوی بینے و خدای سن یم نبی مون تمیمون خدا یس نبی سن بینے و سوی بینے و خدای سن یس حضور از کریب کو سوی کو خدای از کریب کو سوی مفر مکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و تعالی یلمینی شوئی نبی کے وسیلے سے آنا حضور کے پیسے پیسے آنا حضور کو چھوڑ کر میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا دفاع ہو جاؤ گے بے شک حق 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 محبت کو چھوڑ کر کے میرے پاس آنے کی کوشش کی تو جیسا حشر ابلیس کا ہوا ہے ایسا ہی تمہارے میں ہو رہے ہیں شیدانس کیا پراب دے ہو گیا صحیح صحیح دکھا رہا ہے سب سے زیادہ علم سب سے زیادہ عقل ظاہری جو زیادہ علم کے عمل کے عقل سب کچھ تھا لیکن تو من خداعیت بکرہ رہے ہیں آدم علیہ السلام ازتحظیم کی بھئی میں چینیش مگر ایمیس ہی کا سینیب کی بھئی میں چینیش مگر ایمیس ہی کا سینیب کی تیرے پاس آؤں گا اس کے پاس نہیں جاؤں گا میں کہہ رہا ہے آج تاہیں صحیح دکھاں گی بہیٹیون میں قدیش کر رہے ہیں بکر آج سیڈا سیڈا مگر آدم کا ایک بھی سیڈا نہیں کروں یہ کوتا ہے بہترین توحید آیا فضائیت بروڑ کرنی منوں صحیح عادت بے مانے نبکو ہیں یہ کوتا ہے بہترین توحید لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما خرج من الجنہ تباہ ہو جاؤں جب تو میرے آدم کا نہیں بنے گا تو میرا کیسے بن پائے گا اب یہاں ایک نکتاب لے لو ونیو آدم ونیو ابلیس ہوتا سیڈا کرنہ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کتابیں ہیں ابلیس ہیں ہیں سب کچھ ہے علماء کا اسٹریل بیٹھا ہے ابلیس ہوتا ہوتا ہے سیڈا کرنہ کرنہ وہ یہ نہیں میٹھا سیڈا کرنہ اگر امسین ابادتی فالاؤں زمین اسمد کائنات اسمد روئی نہ کہاں چکاں جاں یہ صرف امسین سیڈا بائی تین زمین اسپیر روئی نہ سکدان تراؤں نہ سنتی محلت اگر امسین سیڈا فالاؤں کات پیار خات پیار خات پیار آنے کا مطلب یہ ہے کہ امسین کوئی جا سیڈا سایڈا 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 و sighیل عالتا ان سیڈی کہہ تراؤں دitu خداه سندی ونزل ونز خدا ان یار stimulate کرمیع نکتہ لینے لو بڑا پیارہ ہے اگر اچھا لگے تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مولا یاکتیزن کریا ان سے تو رب زلجلال کہتا اگر میں دبا میں کر سید میرے تو پہلے سے ہی کر رہا تھا اگر بیٹی منا سے اس کے لیے تیار تھا مگر یہ سجدہ کرنے والوں میں چھپ گیا تھا نہیں سمجھے سب لوگ بے شک بے شک یہ سجدہ کرنے والوں میں چھپ گیا تھا وہ سجدہ کرتے تھے یہ بھی کرتا تھا وہ میرا سجدہ کرتے تھے یہ بھی کرتا تھا آگے میں اور بھی کہنا سجدہ کرو تو یہ کرتا کیونکہ یہ پہلے سے کرتا رہا تھا اب اس کو ظاہر کرنا تھا اب اس کو ننگا کرنا تھا اب اس کے مکرو چہرے سے پردہ ہٹانا تھا مگر یہ سجد کرن والے مندون کڑوں حقیقی توہیدی اصلی اور نقلی توہیدی میں فرق نکالنا تھا ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ اصلی اور نقلی توہیدی میں فرق نکالنا تھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر اب آپ احران ہوں گے جناب آپ نے یہ اصلی اور نقلی توہید کی والی بولی کیا نقلی توہیدی بھی ہوتے ہیں ابلی سب سے پہلے نقلی توہیدی تھا بے شک سجدو ساکارن یفیدی اکبر سے بہتی رہتی شادمون یوز معلم الملائکاتی علم بیتا یعنی ملائکت ہن معلم یوزہ تیجر یکو دا بڑے علیمان علیم جو اسی عابد جو اسی عاقل جو اسی عارف جو اسی عارف حسن کے بے شک عارف حسنی عارف حسنی لیکن جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے پہچاننا اور ہے عارف حسنی حجبائی مہدیس امام تمہیں درہیش تونس شاہن شاہن شنویں مصفت بکن تم نے کہا جس رب کو میں جانتا ہوں اس رب کو یہ پہچانتا ہے بے شک میں نے علم کے ذریعے سے صرف اس کو جانا ہے نا لیکن اس نے معرفت کے ذریعے سے اس کو پہچان آیا بات سمجھ آگئی شیطان اس کیا ہو سوائنگی کیا ہنیچ کیا ہنیچ عارف نہیں پہچان نہیں تھی آپ کہیں گے جناب پہچان کس کی کرنی تھی تو سنو ایک نکتہ جلدی سے پیار سے سبحان اللہ آواز آئے بڑا مجمع بیدار ہو گیا ہے اونچی آواز ہے ایک مرتبہ اور بیداری آپ کہیں گے جناب اگر اس کے پاس یہ چوتھی عین بھی ہوتی تو کیا ہو جاتا اگر یہ سوری معین امیسائی سے آئیم اس کی عمیل ہے بتاؤں عالم تھا عابد تھا عاقل تھا عاقل کی بات بچ گئی نا عاقل کیسے تھا عالمی سمجھ میں آگیا عابد بھی آگیا لیکن یہ عاقل کیسے تھا عاقل ہنگ ذریعہ ونہیں خدای از خدای آدم بنو تین میچے بنو تین نار ہو عاقل جنوانہ نار جک میچے کہ نار اوش چھو کھینچاؤ کو کھون اوپر کی در میچو کھینچاؤ تو نار جک نگے یہ جو ذریعہ میں عاقل اسی دلی ہے کیا کیا عقل دی علم دی عبادت عبادت اگر ایک این کی قلی وہ عارف نہیں ساتھ اب سوال ہوگا جناب اگر عین والا عارف عارف والا عین اس کے پاس ہوتا تو کیا ہوتا 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 عیموش آدم سے لوجود ظاہر عظم آدم سے لوجود پر نظر بس آگے اس کی نظر نہیں بڑی ایمان وائلن یقین وائلن نہیں سمجھے سب لوگ ابھی ہمارے مسئلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اولیاء والا والے ہیں محسن محسن سمجھے محسن زاپ محسن زاپ کہتے اولیاء والے ہم ایمان والوں اگر آپ یقین والوں کے ساتھ نہیں جڑو گے برمان ہو جاؤ گے اگر بتوہ مثال آگ دیم یہ پانی کی بوتل اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ سب دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس میں جراسیم ہے آپ مانیں گے نظر آرہے ہیں آپ کو نہیں جراسیم نظر آرہے ہیں میں کہتا ہوں ہے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے صاف ہے ہماری نظر بس یہی تک ہے کہ ہم نے جب پانی کی بوتل کو دیکھا شیشے میں صاف میں دیکھا اس میں جراسیم نہیں ہے لیکن جب ہمارے کسی سائنس ٹورنٹ نے اپنی آنکھوں پہ آلہ لگایا لیوارٹری ملیا اور جو آلہ لگ گیا تو اس کی آنکھ کھل گئی اسی پانی میں جراسیم نظر آ گیا ہم نے جس بات کا انکار کیا اسی بات کا اس نے اقرار کیا اسی چیز کو دیکھ کر کے ہم نے انکار کیا کہ جراسیم نہیں ہے لیکن یہ لیں آلو پٹھ لگو ٹیلیسکوپ لگو ایمیس آئی چیز نظری ایمان اچھا نظری چیز ایمان ایمان ایدھر جراسیم ہے حالانکہ بہتر یہی ہے پانی یہی ہے لیکن بیچ میں آلہ بدل گیا اسی لئے آنکھیں یوں ہی ہر چیز کا انکار مت کیا کرو ہماری نظر جہاں تک ہے ہم ادھر ہی تک دیکھ بول سکتے ہیں لیکن گوث عظم کی نظر بہت آگے ہیں بے شک بے شک خاجہ کی نظر بہت آگے بے شک بہت آگے ہیں بلیوں کی نظر ہم ایمان والے ہیں وہ عرفان والے ہیں اسی لئے کہا گیا ایمان والوں عرفان والوں کے ساتھ جڑو اگر تم نہیں دیکھ پاتے ہو جنہوں نے دیکھ لیا ان کی مانو ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا لیکن مانا کیسے سنو ذرا پیارہ شعر سنیا ذرا پیدار ہو جائیے ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا لیکن مان لیا تو کیسے مانا کیوں مانا اسی طرح ہر بات تو ماننا پڑے گا بندے بندے کے ہم نے خدا مان لیا ہے بندے کے ہم نے خدا مان لیا ہے بندے کے ہم نے خدا مان لیا ہے ایک بیکنی والے کا کہا مان لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر نبی نے کہا ہے ہم نے مان لیا ہے پھر چسار اسلام نبی کے کہنے کو ماننا یہی مان تو اچھا سمجھے بنا وہ بات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو توجہ سے بولیے ابلیس اس کا ہمیں آنے کیا سپا رہے ہیں کوچھا ہم کیسے نازل ہو کیا 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 مان 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 من مان 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 اسی لیے مٹی پہ سجدہ کرنا چاہئے حضور علیہ السلام علیہ السلام نے سجدہ ھائتراون مجبٹ پیش آئینی وارک عبدالرمیٹ صاحب ہوئے تھا میں حضور علیہ السلام دبنوں میں رہنے تو ہم مٹی سے بنے ہیں یہ جس کالہ سی ڈیک ایس پیڑھ رویز مالک چیت کال سواب لیکن انسان ہے لیکن ہم نے بلا دیا سب حجعہ سہر سیون چاہیے کم کی کالین نی بنای غور بنے جان مجھے گر مسلح آئیس کا سانی سکر اس پہلے یا نہ نہیں براہی میرے باہی کالے نے آئیس کا سانی مجھے گیسے مجھے بنایی پہلے ہو پہلے لگا جان ورنہ بہرحال بہت سار ازکرن مٹی کو کبھی مت بولنا کیونکہ یہ المیت کا بریمت کے انترابنے شتید کی پڑھن منہا خلقنات میزدرابن والی شہر پڑھنی ہے ترموہ چھسانت ترشمنیش پڑھن منہا خلقنات میزدرابن والی امیمیزمس کو رکبات مٹی ڈالنے والی اسی سے ہم نے پیدا کیا موفیہا نعیدکم او مردے پہ مٹی ڈالنے والی دوبارہ تم کو بھی اسی مٹی میں لائیں گے توجہ میری طرف ہے اور آخری مٹی جب آپ ڈالیں گے تو کہنا ہے وفیہا نخریجکم تارتا اخرہ دوبارہ اسی مٹی سے ہم آپ کو نکالیں گے قیامت ہے بے شک اس لئے رسول اللہ نے فرمایا جو اس گھر میں مٹی کے برطنوں میں خانہ کھارا جائے فرشتے اس گھر کا تواف کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں تکبر کو توڑ دیتا ہے انسان کو اپنا اصل یاد رہتا ہے ہوتا نا انسان جب خوبصورت ہوتا ہے صحتمت ہوتا ہے اس کو اپنا اصل بھول ہی جائے اپنی اصل پر کبھی مت بھولنا تکبر کبھی مت کرنا اپنی طاقت پر قوت پر خوبصورتی پر جوانی پر مال پر دولت پر قرصی پر کبھی نہیں کبھی نہیں یہ ایک اشارے کا بس ایک اشارے کا ہے یہ سبیہ محمود گزنوی کا اپنے نام سنا ہوگا بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کا ایک خادم تھا یہ وجہ ہے آیاز اس کا نام کا نام خادم کا نام کیا تھا بادشاہ بہت پیار کرتا تھا جتنے بھی خادم یہ تھا جی خادم روزن دربار ساری کو زیادہ پیار محبت کرن بادشاہ کے میں آیاز سے یہ باقی خادمی نے شمنوس نے یہ خوش لگن یہ مرش امیس خلاف پالسی بناون پرانیگ بناون کنت کنتری گز بادشاہ گزنی امسن نافرہ مگر جب محبت پر مبنی رشتہ ہوتا وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑتی نہیں ہے آیاز بنو یہ لیم سارے پالچی کے پیار آیاز بنو ملکی سر جی خزان یہ خزان لوٹائے لوٹائی نیوان حوچہ انسپانن مکان یہ دوہیی وانتا اتراہی دیم یہ تیگم خزان جی لوٹائی نیوان سان چاندر بگرہ بگرہ امدو ایاز ایلوان حضر کریت ایاز ایلوان حضر کریت ایاز ایلوان حضر سامنے خدا کیا گیا بادشاہ نے کہا آیاز کہا جناب حکم کیا ہے کہا میں نے سنا کہ میں نے تم کو مالک بنایا چابیا خزانوں کی آپ کے حوالے کر دیا آپ پر بروسہ کیا لیکن میرے تک شکائیت یہ پہنجی کہ تم میرے خزانوں کو موٹ کر کے اپنے گھر میں جمع کرتا کہا جناب کہاں کہاں وہ جو تیرے مقام کہا آپ جا سکتے ہو تلاشی لیل یہ گشوانہ تلاشی لیل میں ہی بیٹھ جاؤں آیاز بیوڑھے تھی بادشاہ کو آرڈر پلیس ایجنسی تلاشی تلاشی کریوں تلاشی کریوں تلاشی کریوں سرسی مکان چھان کرنے پاتے ایک کپڑے کا بخشا جس کو بولتے ہیں اس طرح بندہ ہوا کبڑے کی گھڑی اس کو بادشاہ کے پاس بادشاہ نے کھولنے کا حکم دیا اب سب لوگ دیکھتے تھے شاید بڑے خزانے نکلیں گے سونے چاندی لال جوہرات نکلیں گے لیکن وہاں سے تین چیزیں نکلیں ایک پرانا کمیس پرانا پاجامہ پھٹا اور ایک پھٹی چپل پرانی چپل کتنی چیزیں ہیں سب دیکھتے ہی رہی بادشاہ نے کہا سارا مقام چھان ڈالا کا کوئی چپا نہیں چھوڑا لیکن اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا آیاز کو سامنے لائے گیا آیاز کیا ہے یہ کہا جناب میں چوری چوری نہیں کرتا ہم کے دربار میں یہ کچھ میرے دشمن ہیں آپ تک میری غلط مسیج پہنچا دیتے اصل یہی ہے میرا سرمایہ آیاز یہ ہے کیا آکر آ millimeters اچھا تجھو تو شروز ذر جانے کیا کرنے کے لئے جاتا ہے کہا بس ان چیزوں کو دیکھ کر تیرج workforce دربار میں آتا ہے سبحان اللہ ان ٹینوں چیزوں کو دیکھ کر زیارت کر کے دربار میں آتا ہے چونکہ آج میں بڑا مالک بنا دیا گیا چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں قیمتی لباس میرے جسم پر ہے آج کل میں بڑی ٹھان بان کے ساتھ بادشاہ کے بگل میں بیٹھتا ہوں میرے حکم سے کیا سے کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ ادھر کرنے کیا جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے سنیے سنیے جملہ سنیے کاجناب جس دن میں پہلے دن آپ کے دربار میں آیا تھا یہی تین چیزیں میرے جسم پر تھی یہی تین چیزیں میرے جسم پر تھی انہی تین چیزوں کا مالک تھا ایک پرانی کمیس پاجاما اور ایک پرانا چانا آج میرے حکم سے کیا سے کیا ہوتا ہے لیکن جب میں پہلے دن جب کے دربار میں گلام بن کے آیا تھا یہی تین چیزوں کا مالک تھا اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئے لیکن ان کو دیکھنے سے تمہیں کیا ہوتا ہے ہائے 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 کہاں مجھے دن بر تیرے ساتھ رہنا پڑتا ہے بادشاہ کے ساتھ بغل میں بیٹھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں آج حضر خزانوں میں مالک کسی کو چاہتا ہوں غریبی سے امیر بنا دیتا ہوں کروڑ ہاں خزانے میرے ہاتھ میں ہیں اشارے سے چلتے ہیں مگر بادشاہی علمی صبح جازن وزیران لباس لگے چائنیز دربار اسمال بیون بچھوزگوڑ صبح یہ ونی منترین چیزن زیارت کریت کریت اور پندس پانس چھوزگوڑ صبح عواز بڑھن او آیاز گمڈ نہ کرنا تکبر نہ کرنا تو آج بات چاکے بغل میں بیٹھ کے وزیر بن گیا ہے تیرے حکم سے کیا سے کیا ہوتا ہے لیکن تیری اصلیت یہ ہے جب میں صبح صبح ہی اپنے نفس کو یہ تبلیغ کر کے آتا ہوں تو دن پر میں تکبر کے جان میں نہیں فستا ہوں آج زی کے ساتھ تیرے دربار میں بیٹھ کر کام کرتا ہوں اسبان اللہ اسبان اللہ اسبان اللہ اسی لئے میرے جوانوں سے بھی میری گزارش ہے اے جوانوں اپنی جوانی پہ ناز نہ کرو اپنے صحت پر ناز نہ کرو اپنی کرسیوں پہ گھمڑ نہ کرو کچھ رہنے والی چیز نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا او جوانوں جوانی کی قدر کرو بڑاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو بڑاپا آنے سے پھر بڑاپے میں کہوں گے آئے مولا کاش مجھے پھر جوانی ملتی میں عبادت کرتا میں سجدے کرتا میں ملجدوں میں جاتا برائی نہ کرتا میں شراب نہ پیتا میں منشیات نہ کرتا میں وہ نہ کرتا لیکن پھر بڑاپے میں جوانی نہیں ملے گی ہم نیشم کلال من بڑیت کیا شوب چھئی آتھ آتھ عبادتس بڑیت کیا شروع چھائی آت عبادت وائن پیوم چیتر گرے کی ویجی نوم وائن پیوم چیتر گھر کی ویجی نوم یعنی یہ لوگو ہیں گھرک لوگو اس گھس نہیں وائن پیومی چیتر ہا خدا یا وائن کا رہا لیکن لیازہ بے نمازی ہو خدا را نمازی بنو تو کیا اس کرن مٹی سے جڑے رہو مٹی سے بنے ہو گمڑ نہ کرو تکبر نہ کرو چوریا نہ کرو ظلم نہ کرو لوگو مٹی ہی بن کے رہو مٹی میں ہی جانا ہے مٹی میں ہی رہنا ہے مٹی سے ہی اٹھنا ہے آوے یا سیند از فزیرت کیونکہ یہ مٹی پہ ڈالنا پڑتا ہے مٹی سے جڑنا پڑتا ہے آوے چھوکم یہ کھڑا کے چھو نظر رہی شدھا ہے صحیح دی جو کوکل یہ کھڑا کے چھو نماز مز قیام کریوں صیح دس پر رہی جو نظر مٹی پہ نظر رکھنا ہے تمہیں پتا چلے میں مٹی ہوں مٹی ہوں بلا دی بلا کہتی ہے اچھو تکبر ان نال مٹی میں ہاں اپنی خوبزورتی دولت پہ اولادوں پہ اتنا ناز و گمڑ ہے ہمیں اپنی اصلیت بھول ہی گئے کیا اس میں ارز کرنے حضرت آدم کتھا بنا تو جمیں کوئی ذریع تھا کہاوڑ ماہی کتھا بنا ابلیسن کیا اے ربائی بنو دھن میں جب بنو دھن ایمیسائیت سیاہ نظر لیکن پھر وہی بات اگر عارف والی عین ہوتی تو کیا ملتا اگر عارف والی عین ہوتی تو کیا ملتا سنیے اللہ تعالی حضرت آدم بنا حضرت ایم گھر بنو رب العالمین آدم شو جسم ایم بدکرن روح سارا اے روح ادخلی فی جسد آدم اچھو آدم سنیے وجود اسم کہ میں ساوان روح ساوان اچھو خدا کے حکموں سے جب اندر گئی لیکن فارا نکل آئی روح آو یک دم نبرنی اور اگر ان کو سوال روح کیا ہوا دم خدا یا اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ آدم کے جسم کے اندر میں اندر دھر گیا دھر کے مارے میں بارے میں بارے میں فرماؤن رب العالمین انتلوائن نوری محمد تیار سے تیار سے آواز آئے یو اس نور اللہ تعالیٰ انگوڑے اس بنو مطم خلقہ نیمی نوری میرے نبی نے فرمایا مجھے رب نے اپنے نور سے بنایا اللہ نے مجھے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو بنا دیا